تیس دسمبر دوہزار اونیس سو مار کا دن ہے پیر کا دن ابھی نمازِ اثر پڑھی ہے اور بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا میں کھانا کھا رہے تھے ہم کٹھے تو پر ایک دوست تھے تو ایسی تذکرہ ہوا کہ خلان دوست کی شادی ہوئی تو شادی ہوئی تو اسے باہر ایک بندہ کاپی والا بیٹھا تھا تو انہوں نے پیسے لینے شروع کیے لوگوں سے کوئی کتنے دیر آ کوئی کتنے دیر آ اور جس نے نہیں بھی دینے تھے وہ کاپی والے کے دیکھ کے شرمہ شرمی میں اس نے بھی دینے شروع کیا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ شادی تو ایک دفعہ ہوتی بعد میں کئی بھی ہو سکتی عمومن ایک دفعہ ہوتی ہے اور وہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو میں خصوصا آپ کی خدمت میعز کروں دو چیزیں ایک حقیقہ اور ایک ولیمہ حقیقہ اور ولیمہ یا بارات کی شادی بھی جیسے کہتے ہیں عمومن ولیمہ میں پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں تو جو شکرانے کے طور پر اللہ نے دیئے ہیں بیٹا دیا بیٹی دی اس کا شکران اللہ تراشر اللہ ملک الحمد و لک شکر اور اسی طرح عقیقہ بھی شکر اور ولیمہ بھی شکر یہ طعام شکر ہے یہ خیرات ہے یہ غربہ مساکین دوست احباب عزیز اکارد رشتہ دار کیوں ان کے لیے ہیں اور یہ ہوتا کس لیے ہے یہ اس لیے ہے کہ میری اس جھوپڑی کی اس لکڑی کو دیکھیں آپ در یہ درمیان میں لکڑی اس نے ساری جھوپڑی کا وزن اٹھایا آپ چھت دک دیکھیں ٹیڑی سی لکڑی ہے دیچے سے گل چکی ہے پرانی ہے لیکن اس ساری جھوپڑی کے درمیان میں اس نے ایک پوری تقویت دی ہوئی ہے ایک سپورٹ دی ہوئی ہے اب اس لکڑی کو دیکھیں اگر اس لکڑی کو میں ہٹا دوں یہ ساری جھوپڑی اوپر آکے گرے گی بلکل اسی طرح ہماری زندگی کی جب ابتدا ہوتی ہے جوڑوں کی ابتدا ہوتی ہے تو جوڑوں کی ابتدا میں یہ اقیقہ اور ولیمہ خاص طور پر پہلے ولیمہ ہوتا ہے اقیقہ تو اس وقت ہوتا ہے جب اولاد پیدا ہو بیٹا یا بیٹا تو جوڑوں کی ابتدا میں یہ ایسی سطون ہوتا ہے ہماری زندگی میں بلاؤں کو ٹلواتا ہے مشکلات کو حل کراتا ہے مشکلوں کو دور کراتا ہے زندگی کی ناکامیوں کو ختم کرتا ہے آنے والی اٹھنے والی بلائیں حسد نظرِ بد یہ ساری چیزیں ساری چیزیں یہ اس خیرات کی برکت سے یہ خیرات اپنوں کو کھلائی جاتی ہے یہ شکرانہ ہے یہ کھانا ہے یہ شکرانہ ہے یہ خیرات ہے یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اپنے خوش ہوں غریب پٹ بھر کے کھالے دوستوں کی دل جوئی ہو جائے رشداروں کی صلح رحمی ہو جائے صلح رحمی کے پیسے لیے دل جوئی کے پیسے لیے غریب کو کھلا کے پیسے لیے اور شادی کے نام پہ مجھے چھوٹا سا تھا تو ایک مائی آئی اممہ کو کہنے لگی رحمت اللہ علیہ کو کہ بوہ تم میرا تو شادی کی تھی میرا تو گھاٹا ہو گیا کیا گھاٹا ہوا کیا ہوا کہنے لگے مجھے تو پیسے تھوڑے پڑے میں نے تو لوگوں کو اس سے پہلے دیئے ہوئے تھے لوگوں نے مجھے تھوڑے دیئے لوگوں نے مجھے تو پیسے تھوڑے دیا میں نے لوگوں کو دیئے ہوئے تھے میں حیران ہوں کہ مخلوقِ خدا شادی کو اس لیے کرتی ہے شادیاں مصیبتِ تلوانے پریشانیاں طہارت تقوی کا ذریعہ شادیاں 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 تو مصیبتیں مشکلات تلوانے اور تقوی کا ذریعہ اور طہارت کا ذریعہ اور نسلوں کو ولیمے کے نام پہ ایک دفعہ دے رہے ہیں کہ آپ نے زندگی کا سفر کیا ہے اب نیا سفر شروع ہوا ایک جوڑے نے جاؤ یہ کھانا آپ اور آپ کے دوستوں اور آپ کی عزیزوں رشتے دار میوی کی طرف سے شوہر کی طرف سے دوستوں کو ورابا کو مساکین کو کھلائے جا رہا اللہ آپ سے مصیبتیں ٹالے رکھیں آپ اس میں محبتیں دیں جب کھانے کو ہم نے بیپار بنا لیا ہوتل بنا لی ولیمے کو پھر بیولادیاں پریشانیاں طلاقیں مصیبتیں چھگڑے ناچاکیاں تیسری تیسری دن پھر خدا نہ خواستہ طلاقیں اور روٹ جانا اور پتہ نہیں سیملی سسٹم جسے ہم لفت کرتے ہیں نہ ختم ہو جائے کتنی بڑی نیوت کتنا بڑا نقصان ہے کہ ولیمے کو ہم نے تجارت بنا لیا میرے پاس واقعات ہی واقعات سینکڑوں ہزاروں واقعات ہم نے اپنے کتنے خاندان ایسے تھے کہ ان کا خاندان ٹوٹا اور میں نے ان سے کہا کہ سوچیں اس کی وجہ کیا بنی تو سوچنے پہ حال دل پہ پتہ چلا کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ولیمے کو تجارت بنا اور ولیمے کو رزق کا ذریعہ نہیں بنے بلکہ وہ ولیمہ ہوتل بن گئی کھانا بک گیا اور نسلوں کے لیے جو خیر آنے تھی اور نسلوں کو جو محبت پیار ملنا تھا اور اللہ کی محبت کی چھاؤں حفاظت کی چھاؤں اور آفیت کا سامان پیدا ہونا تھا کو نہ ہو سکا ظلم ہے زیادت اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ایسا نہ کریں اپنے لاکھوں دیا ہے ساری عمر دیتے رہے پر نسلوں کے لیے نہیں اچھا کھلا سکتے کوئی آخری درجہ کے کھانے نہیں کھلا سکتے کوئی حکم نہیں ہے کہ اتنے مہنگے کھانے کھلا دیں آپ سستے کھانے مناسب کھانے کھلا دیں پیسے نہ لیں کوئی دے بھی تو نہ لیں ان سے کہیں نہیں آپ کسی اور موقع پر دے دیجئے گا اپنا دیجئے اور کھلا کے خوش ہوں ان کی جیبوں پر نظر نہ ہو خوش ہوں کہ میں نے کھلا دیں خوش ہوں الحمدللہ میں نے جب ولیمہ کیا تھا میں نے ولیمہ میں شہر کے غربہ مساکین جمع دار ہر مسلک ہر فرقی ہر مذہب کے لوگوں رشداروں کو عزیزوں کو دوستوں کو گلائے اور الحمدللہ اچھا کھلایا اچھا کھلایا اور کبھی پیسوں کی توقع نہیں رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکت ہے کہ اللہ پاک جللہ شانہو نے میرا گھر بہت اچھا اپنی رحمت سے محض اس کے فضل سے نہ کوئی کمال ہے تو میری درخواست اس کو آپ میری درخواست کو دردمندی سے لیجئے ہم دردی سے لیجئے کہ ولیمہ کو بیپار نہ بنائے ہوتل نہ بنائے اور بکتا ہوا کھانا نہ بلکہ سنت کو سنت رکھیں اور سنت کو سنت کی حیثیت اور وہی مقام انشاءاللہ نسلوں میں خیر رہیں اسلام علیکم ورحمت